حکومتی بے حصی سے لاری اڈا پنہگاہ میں قانون تماشا بے گھروں کے لیے شیلٹر ہوم بسارت سے محروموں کے لیے جیل بن گئی اسم لی جانے کی کوشش میں پولیس کے ہتھے چڑھنے والے نابینہ افراد جنم بے گناہی میں پنہگاہ میں قید مقفل اہنی دروازے کے پیچھے سے نابینہ افراد کے روزگار دو یا مار دو ساڑھا حق ایتھے رکھ کے نارے حکومتی ہدایات پر پولیس نے مظاہرین کے نمائندہ وفد کو سیکریٹریٹ پہنچا دیا پولیس افسر کی گمشدگی دوست کا اقوام معاملہ بدسور سنگین فیصل ٹاؤن میں چند روز قبل قرائے پر ریئے گئے ناکان کے بیٹسلرز پارٹی میں استعمال کا انکشاف پولیس کو تفتیش کے لیے ایک خاتون کی بھی تلاش مفخیر عدیل کا آخری پیغام وصول کرنے والا دوست بھی شامل تفتیش ایس ایس پی کے براہ راز شہباز تطلہ کے اقوام میں ملوث ہونے کا شبہ تی سی پیوں کا ایس ایس پی مفخیر عدیل کی آخری لوکیشن ٹریس کرنے کا دعویٰ ایس ایس پی مفخیر عدیل کیس میں پولیس حتمی نتیجے پر پہنسنے میں ناکام ملازم سمیت چار افراد زیر حراسر پہلیہ سمیت سو افراد کے بیانات بھی قلم بن پولیس افراد کی تلاش میں اڑھائی سو نمبر کی سی ڈی آرز کی بھی چیکنگ مفخیر عدیل برطانیہ کے نمبر سے فیس بک پر لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے پی ایس ای نے مکینوں کے تحافظات نظر انداز کر دیئے اس حاگدار کی رہشگاہ کے سامنے پارٹ میں پناہگاہ کے لیے این او سی جاری علاقہ مکینوں نے زلعی حکومت کا اگدام نیجی زندگیوں میں مداخلت کرا دے دیا پارٹ میں سہر و تفریق کے مواقعوں کے محدود ہونے پر بھی اعتراض زلعی انتظامیہ کے جانب سے یہ مکینوں کے سیکیورٹی خدشات مسترد پولیس اور صفائی سترائی عملے کی موجودگی کا دعوی اس حاگدار نے عدالت کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی سابق وزیر خزانہ کا گھر ضبط کرنے کا حکم بنی گالا سے نہیں آیا تھا وزیر اطلاع پنجاب تیازو حسن چوہان کی ہزویری ہاؤس کے باہر پارٹ میں پناہگاہ کے دورے پر میڈیا ٹاک بولے اس حاگدار اکتوبر 2017 سے بیماری کے بہانے فرار ہیں اپوزیشن پوری دنیا کے لیے نشان عبرت دار کو مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے چوہان صاحب جاتے جاتے ہماری بھی سن جاتے اہل علاقہ کی دعائیاں کسی کام نہ آسکیں بلند پرواز فیاس چوہان پارٹ میں پناہگاہ بنانے کے خلاف احتجاز کرنے والے مکینوں کو سنے بغیر ہی نکل گئے نواز شریف کے دل کی خون کی روانی تسلسل سے نہیں ہو رہی غیر متوازن پلیکلیک سے سابق وزرعظم کی حالت بدستور خطرے میں لندن کے ڈاکٹرز کوئی کرونی انجیوگرافی کے سفارش تاخیر کی صورت جان کو خطرہ ہے سابق وزرعظم نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکا ریپورٹس میں انکشاف احتساب عدالت میں ہائی پروفائل مخادمات کی سماد چوہدری شگر مل کیس میں اپ ڈیٹ میڈیکا ریپورٹ زمان کروانے پر نواز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور مریم نواز کو ریفرنس زمان کروانے تک بدستور حاضری سے استثناء یوسف عباس کے جوڑی شریمان میں اٹھائیس فروری تک توسیح رمضان شگر ملز اور اساس جات کیس کی سماد بھی اٹھائیس فروری تک ملتوی حمزہ شہباز کی پیشی پر لے گی رہنما اور کارکنوں کے جانب سے بھرکور استقبا حمزہ شہباز کی احتساب عدالت سے واپسی پر پولیس اہلکاروں کے کارکنوں کو دھکے غزالی سلیم بڑھ سے اہلکاروں کی تلخلامی ایم پی اے خاضر امران نظیر نے معاملہ حل کروا دل سپیم کورٹ نے سیویسز ہسپتال میں سات نو مولود کی حلاکت کے ذمہ دار ڈاکچر کی بحالی معطل کر دی پنجاب حکومت کی اپیل سماد کے لیے منظور آئندہ سماد پر فریقین کے وقلا بحث کے لیے طلب چیف جاسس پاکستان نے سی ایم آئی ٹی ریپورٹ مسترد کرتے ہوئے حسل ماہرین کی ریپورٹ طلب کر دی تالیس کے مریض کو معذوری سے بچانے والی دوا کی ادم دستیابی کے خلاف سماد آئی کورٹ کا پنجاب حکومت کو نوٹس زاری دواب طلب کر لیا چیف جاسس محمود عشید شیخ نے عزر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماد پنجاب حکومت کی اپیل منظور محکمہ آپاشی کے پروجیکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کا ہائی کورٹ کا حکم کا لرم قرار سپریم کورٹ کے چیف جاسس گلزار احمن نے فیصلے میں کہا ہورڈ بینک کے تاب ان سے چلنے والے پروجیکٹ کو محکمہ کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا پی آئی پی آئی پی پروجیکٹ فنڈ ہے کوئی ریگولر سکیم نہیں فنڈ ختم ہونے پر پروجیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے آئی کورٹ کا بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پر پلاسٹک بیکس کا استعمال روکنے کا حکم زیر زمین پانی کے تحفظ سے متعلق کیس میں محولیاتی آلوگی کی ذمہ دار فیکٹریوں کے خلاف کاربائی جاری رکھنے کا بھی حکم عدالت نے مزاروں مسادر کے پانی کے تحفظ کے لیے وارٹر ٹینکس بنانے کی اقدامات کی بھی ہدایت کر دی ریلوے آرازی مالے مفت بن گیا مارڈل ٹھون کا چہری ریلوے ٹریک سے متصل آرازی پر زبردستی غیر قانونی وقلہ چیمبر قائم وقلہ گردی دھونس اور دھنکی کے سبر ریلوے انفزانیہ تعمیر روٹنے میں کوشش کے باوجود ناکام کیا چیف جیسٹس پاکستان کراسی کی طرح لاہور میں بھی سرکاری آرازی کا خبزہ چھوڑوانے کیلئے نوٹس لیں گے بلدیا لاہور کیلئے بدترین کارپوریشن کا احزاز پنجاب کی چھے میونسی پل کارپوریشن میں جاری پیزاپکیوں میں میٹرو پولیٹن کارپوریشن لاہور کا پہلا نمبر آرڈٹ ریپورٹ میں سے دس عرب سے زائد کے گھپلوں کا انکشاف سرکاری ادار اوٹیو ویلز کو اربو روپے کی آور بلنگ کا انکشاف لسکو کے خلاف آور بلنگ کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ دریکٹر آپریشنز کی سر راہی میں کمیٹی تیس روز کے اندر اندر تحقیقات مکمل کرے گی ریپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف سا اختیکشن ہوگا سرکاری مشینری کے غفلت یا مخدوش معاشی حالات کرونا عام آدمی تو عام عراقین اسمبلی بھی بلک پڑے ای جی آفیس کی ست روی سے دو ہفتے گزرنے کے باوجود عراقین اسمبلی کماخی جنوری کا سیشن الاؤنس تاخیر کا شکار پینتی سو روپے یومی الاؤنس نہ ملنے والوں میں بڑی تعداد کا تعلق اوپوزیشن سے ہونے کا انکشاف میٹرو بیس بیوٹیفکیشن منصوبے میں پانچ عرب کی بے ذاپکیاں پی اچھی افسران کے بیانات قلم بند ہوئے نہ فرنڈز کی تفصیلات ملیں میکمہ انٹی کرپشن میں تحقیقات پانچ ماہ سیل توا کا شکار فیڈ کورٹ ہاؤس سے پرانے ریکارڈ کی چوری کا کیس شہف حسن قائمہ کمیٹی سادیہ سوہیل اور عثمان حمزہ کا میکمہ ایکسائز کے ریکارڈ روم کا دورہ حکام کی واردات سے متعلق بریپنگ شہمن کمیٹی کا چوری میں کسی ایکسائز ملازم کے ملوث ہونے پر نشان عبرت بنانے کا اعلان میکمہ بورڈ آف ریوینیو کے مطحت عملے کی ذریعہ التباہ ترقیوں کے لیے بھاگ دور ریوینیو یونین کا دپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کے اجلاف کے لیے سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو کو خط کئی نحصے رکی ترقیوں کے سبب عملے میں پھیلی بدلی اور مایوسی سے آگاہ کیا یونین کا عملے کو جلد جلد اگلے گریڈ میں پروموٹ کا مطالب تاریخی لاہور کو بھلند دماغتوں کا جنگل بنانے کا فیصلہ سو کنال پر رہائشی اپارٹمنٹس کی سکیم بھی منظوری کے لیے جمع کرنے کی اجازت سکیم میں سڑکوں کی چوڑائی تیز فٹ سے کم کر کے پندہ فٹ کرنے کی تجویز ایڈی این اینی جی ہاؤزنگ سکیموں کے ڈولز میں ترامیم منظوری کے لیے گووڈننگ بارڈی کو بھیجوار لیسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی میں اندھیر نگڑی سینکھنوں نیجی سکولوں کی ریجسٹریشن کے کیسز کی منظوری میں بلا وضع کی طاخیت آتھارٹی نے مطلیوری کے لیے سکولوں کی انسپیکشن پھی روک دی متاثرہ افراد کا تعلیمی عملے پر رقم لے کر جالی ریجسٹریشن میں ملوث ہونے کا الزام سی اے او ایڈوکیشن پر ویز اختر نے الزامات مسترد کر دیئے کاغذات مکمل ہونے پر ایک ہفتے میں سکونوں کی ریجسٹریشن منظوری کا دعوت لاہوریوں کو مذر اور جالی مٹھائیاں کھلانے والوں کی شامت آگئی پی ایف اے کا کچھا جیل روڈ پر کاراوائی چوہوں اور شپکلیوں کی بھرمار پر فضل سویٹس اور بیکلز کا پروڈکشن یونٹ سی چار من ناقص مٹھائی تلف کر دی سمناباد میں کشمیر بیکری اور جوئے شاہ روڈ پر سلیم پھینیا والے گلو سویٹس کو جرمانے سبزی مارکٹ گران فروشوں کے حوالے کر کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ غائب ہو گئے سبزی کے دکانوں پر سرکاری نرخ نامہ مزاق بن گیا شہری زائد نرخوں پر خریداری کے لیے مجبور بلدیہ عملے کارٹ و لنٹر مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف کریک جاؤن ایکشن پر دکانداروں کا اتجاج اور مزاہمت عملے کے ساتھ خاطا پائی حکام نے تھا شادمان میں دکانداروں کے خلاف کاری سرکار کا مقدمہ درس کروا دیا کارروائی کے دوران دو ٹرک سامن ضبط کر دیا زلعی انتظامیہ کی آوارہ کتوں کے خلاف مہمتہ حال ناکام کتوں کے گارنے سے مزید منافسی شہری متاثر متاثر افراد میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کے شامل دوسری زانید کتہ مار سکارڈ کے جانب سے دعووں کی بھرمار بھدستو گورنر پنجاب سے امریکن ڈاکٹرز فارما انڈسٹری کی شخصیات سے ملاقات امریکن ڈاکٹرز کا شوگر بلڈ ٹویشر امراض کے جدید طریقہ علاقہ کے لیے ٹیکنالوجی منتقلی کی تجبیز سستے گھروں کی تعمیر کے لیے بلاسود کرزوں کے لیے معاہدہ آوزنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی اور اخوات کے درمیان ایمو یو سائن معاہدے کے تحت تین مرلا گھروں کی تعمیر کے لیے پانس لاکھ کا بلاسود آسان شرائط پر قرض فراہم کیا جائے گا خالی سرکاری عراضی کے لیے گرین گراؤنڈ منصوبہ کو فراتا کشن میں گرین گراؤنڈ کامپلیکس اور پلزاب دھر کے میدانوں کو ہرہ بھرہ کرنے کا فیصلہ چیف سیکٹری آزم سلیمان کی زیر صدارت اجلاس منصوبے کے لیے بارہ کروڑ ستر لاکھ روپے جاری کرنے کا حق انصاف فراہمی کے لیے ایڈیشنل سیشن ججز پر بڑی ذمہ داری آئید ہے ججز غیر ضروری تاریخیں دینے سے اشتناب کریں دار رہنماؤں نے بھی ہر تال کرچل ختم کرانے کا عیادہ کر لیا چیف جسٹس آئی کور مامون رشید شیخ کا جوڑیشنل اکیڈمی میں تربیتی سیشن سے اختتامی خطاب ججز کو تقنیقی مہارت عملی زندگی کا حصہ بنانے کا مشورہ چیلڈن ہسپتال میں دوسری بین الاقوامی پیڈرارٹک یورالوجی کانفرنس کا انکار وزیر سہتی آسمین راشد کا صحت سہولیات میں بہتری سے بچوں میں انواد کی شرخ کم کرنے کے آزم کا اظہار بولی چھے سو بستنوں پر مشتمل ماں بچہ ہسپتال بنا رہی ہیں پیڈرارٹک سرجنز اور ڈاکٹرز کی ضرورت ہے کانفرنس میں وائس چانسلر کے ای ایم یو خالد مسعود گونرل کی شرکت بچوں میں یورالوجی کے مختلف بیماریوں سے نبردازمہ ہونے پر تبادلہ خیال اڈیشنل سیشن جج سید احسن محبوب کا کیم جیل کا دورہ معمولی ذرائع میں ملوث اسی قیدیوں کے رہائی کے فوری احکامات فازل جج کا جیل کے ہسپتال کسین اور بیرک کا بھی دورہ کم عمر قیدیوں کے مسائل سن کر فوری حل کرنے کا حکم برطانی ہائی کمیشنر کریشن کھنر کی سیول سیکیٹریہ ٹانر چیف سیکشیف انجاب سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور ترکیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال فاطمہ میموریل ہسپتال میں دل شگر کے امراض کے لاز کے لیے کورس کا آغاز نو ہفتے کی کورس میں جدید تحقیق کے بارے میں مخلف سیشنز کے نکات کا پروگرام پروفیسر خرشید اور پروفیسر بلال بن یونس نے کورس آؤٹ لائن پر لیکچر کی سی ایس ایس انتہان کا تیسرا روز پاکستان افیرز اور اسلامیات کے پرشے میں ہزاروں امیدواروں کی شرکر انتظامیاں امیدواروں کے لیے خصوصی انتظامات کی ایم سی سی ٹیم کا دورہ پاکستان خضافی سٹیڈیم میں آز لاہور کرنڈر سے ٹاک رائے شام چھ بجے شروع ہونے والے میز کے لیے تمام انتظامات مکم